بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گاجر ہے ہمارے پاس چکن کے پیسیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بوائل ایگ ہے اور ہم سب سے پہلے آلو جو ہم نے بوائل کیے تھے انہیں کرش کریں گے آلو کو ہم نے پہلے اچھے سے بوائل کیا اس کے بعد اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے تاکہ آلو کی جو ایک رشا سانہ بنے بلکہ بہت اچھے سے سمون سے اس کے ہم کرش کر لیں اس کو اچھے سے اس کے ساتھ ہم نے ایک قدو کش کی ہوئی گاجہ ڈال دی ہے ایک بوائل ایک ڈیا ہے جسے کرش کر لیا تھا آدھا پیاس ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سے چکن پیسیز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں پورڈا مسائلے ڈالیں گے جو کہ بہت کم ایڈ آئیں گے آدھا چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے یہ حسب زائقہ ہم نے سرخ میچوں کا پورڈر ایک چوتھائی چمچ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی چیری فلکس ایک چ چمچ چار مسائلہ ڈالیں گے اور ایک نیمو کا رس اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تمام مسائلوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک اچھا سا بیٹر ویڈی ہو جائے اور ہمارے پاس چار پیس ہم نے بیٹر ویڈی کیا ہے وہ ایک چمچ کی مدد سے ہم لیں گے اور ہاتھوں کی مسائل اس کو اچھے سے پوری بریڈ پر پھلا لیں گے تاکہ جو ہمارا بریڈ ہے وہ تمام بریڈ پر اچھے سے پھیل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے چاروں بریڈ پر یہ بیٹر اپلائی کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہا ہے بھرپور ہمارا یہ مزیدار سا سنیکس ریڈی ہوگا اور یہ تمام اب ہم جو سی ہماری بریڈ لی ہے ہم اس کو سکیر شیپ میں کٹ لیں گے یا آپ ٹرائنگل جو شیپ آپ کو پسند ہے آپ کے بچوں کو پسند ہے آپ اسے انداز میں اس کو کٹ لیں آپ اس کو سکیر میں کٹ لیں اس کو ٹرائنگل بنا لیں یا ریڈ انگل بنا لیں جو آپ کا اس کا دل کر رہی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لی ہیں یہ بہت مزیدار سا سنیکس ریڈی ہوں گے تو اب ہم سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ میدہ لیے ہے آدھی چمچ ہم چلی فلس کا ڈالیں گے اور نمک خس بے زائقہ ڈال کے اس کو ایک زبردست سا سلیری ریڈ کر لیں گے تھوڑ تھوڑا پانی کرتے ہوئے میدے کو پتلا سا گھول بنا لیں گے تاکہ ہم اس کی کوٹنگ کر سکیں بریڈ کی بریڈ کے پیسیز ہمارے پاس ریڈی ہیں سب سے پہلے ہم نے ون بائی ون کر کے ہر پیس کو اٹھانا ہے اس کی میدے میں کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرم میں اچھے سے اس کا ایک زبزہ سا کوٹ بنا لیں گے اور اس سٹیج پہ جب ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اس سٹیج پہ آپ تمام جو سی ہماری جتنی ہم نے فرائی کرنے ہوں گے سنیکس آپ فرائی کر سکتے ہیں اور آدھا گھنڈے کے لئے ہم اس کو فریز کر دیں گے اس کے بعد اس کو تاکہ ہمارا جو بریڈ کرم میں وہ سیٹ ہو جو اس کے بعد ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو کوٹنگ کے ساتھ بریڈ کرم اور کوٹنگ کے ساتھ ہمارے سارے سنیکس ریڈی ہیں اس سٹیج پہ آپ نے اس کو آدھا گھنڈہ فریز کرنا ہے اس کے بعد فرائی کرنا ہے اور باقیوں کو اگر آپ نے یہاں فرائی نہیں کرنا تو آپ اس کو دس سے پندہ میر کے لئے فریز کر سکتے ہیں پندہ دن کے لئے اس کو اچھے سے اور جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہو دس میر پہلے فریز سے نکالیں اور اس کو بعد میں فرائی کر لیں یہ دیکھیں یہ بیٹر میں ریڈ کے ٹائم ریڈی کر رہی ہوں تاکہ صبح ہم جلدی سے ہمارا لنچ بوکس ریڈی کر سکیں اور یہ ہم اس کو دس میر ہم نے فریز سے نکالا ہے اب یہ تھوڑا سے ڈھیلے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پین میں دو چمچ ہم نے صرف کوکنگ گول کیا ہم کو شیلو فرائی کریں گے آپ اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں بہت کم آئل میں یہ فرائی ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز کوک ہے صرف ہر نے جس اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کو لوٹو میڈیو فریم بھی ہم کوک کریں گے ایک سیار سے گولڈن ہو جائے تو ہم دوسری سیار اس کو چینج کر دیں گے یہ ماشاءاللہ ایک سیار پہ دو سے تین منٹ کے لیے پک چکے ہے اب ہم اس کی سیارٹ ہلکے ہلکے چینج کریں گے اور یہ دیکھیں ایک سیار سے یہ گولڈن ہو چکے اب دوسری سیار سے ہم اس کو کرسپی ہونے تک بنائیں گے یہ ماشاءاللہ سے اتنا زبردست سا سنیکس بن کے ریڈی گوا ہلکے پلکے سے اور تھوڑا سے یونیک سے ہمارے سنیکس ہیں بچوں کی لنس بکس کے لیے بہت پرفیکٹ آئیڈیا ہے یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ جو بچے کھانا نہیں پسند کرتے ویجیٹیبر اور بریڈ کے ساتھ آپ اس طرح اس کی کوٹنگ کر کے دیں تو انشاءاللہ بچے ضرور اس کو کھانا پسند کریں گے بہت کرسپی بنتے ہیں اور بہت کم بچٹ میں بن جاتے ہیں اور آپ کرتے ہیں ہم اس کو دوشور تمام ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں سنیکس تو ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ کو اس ٹیج پر میرے یہ رسپی پسند آئے تو پلیس میں جائیں گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگ رہی ہے اس سنیکس کو آپ بچوں کو لینک بوکس میں دے سکتے ہیں ٹی پالٹی کے ٹرو پر یوز کر سکتے ہیں ہائٹیس پالٹی میں یا جب آپ کا دل کرے ٹی ٹائم کے ساتھ اس کو شام کی چائے کے ساتھ اس کو سف کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا مزیدار سنیکس آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اللہ نگبان